پوچھا اے خضر بتاؤ گوست پاک کی شان کیا ہے اے خضر بتاؤ گوست پاک کی شان کیا ہے تھوڑا سا سنجید گوست پاک کا ذکر ہوگا میں کبھی ناراض نہیں ہوتا نہ ناراض ہوں گا آپ کا میرے آقا کی عمتی ہوگی لیکن تھوڑا محفل کی عداب دیتا سردی کا موسم میں دیر سے لوگ بیٹھے ہیں اگر کسی کوئی حاجت ہو تو جانے دے ایک بات آپ سے کہوں یار اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوہ ہو سکتا ہے لوگوں کو گوست پاک کی محفل میں حاجت ہو جاتی اور اگر ہو بھی جاتی تھی تو میرے گوست کی شان کیا تھا ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی استنجا کی حاجت ہو گئی اسی لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں جلسے شوٹ کیا گر ہو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کر دیتے تھے تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کر دے تو کون سے چھوٹی ہو جائے جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے لوگوں کی حاجت کا خیال آقا فرماتے ہیں میرا دیل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں لیکن میرے پیچھے بوڑے بھی ہوتے ہیں بچے والی ماں بھی ہوتے ہیں میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر کر دیتے ہیں ہائے ہائے تو ذرا میں بھی لیکن وہ خیال کرتے ہوئے سرزی کے موسم سے تقریر بھی مختصر ہی کرنا ہوں جتنی مختصر ہو سکتی ہے توجہ آپ کی ایک صاحب کو حاجت ہو گئی استنجا کی حاجت ہو گئی اور بالکل آگے بیٹھے کچھ لوگوں کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے آگے بیٹھے اس لئے کہ یہ شوق بھی پہلا ہے بڑا پرانا ہے آگے بیٹھے صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کوئش کرتے تھے حضور کے قدموں میں گوہ سے پاک کے گلام بھی آگے بیٹھنے کوئش کرتے تھے میں تقیہ کے ساتھ لیٹھ کر سن رہا ہوں انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا لیکن محفل کی جو برکت ہے میں یہ نہیں کریں انٹرنیٹ پہ نہ سنا کرو لیکن محفل کی جو برکت ہے جہاں چالیس مومن جمع ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے بے شک ہاں تو تقیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا اس لئے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ سوچیں تو صحیح چالیس میں ایک ولی ہوتا ہے ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو بارے میں آرے ہو جائیں انشاءاللہ مقدر سمر جائے گا کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا ایک ساتھ کو حاجت ہو گئی گوز پاک اب بالکل بیٹھے آگے اور مجمع کتنا ستر ہزار گئے گوز پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے ستر ستر ہزار یہ ریکارڈنگ کے لئے چند کیمرے لگے ہوئے اس پہ پھولے نہیں سماتے لوگ کہ اتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لئے گوز پاک کی اس دور کی نو سو سال محفل میں نو سو سال پہلے کی محفل میں چار چار سو علماء قلم دوات لے کر بیٹھے تھے اور گوز پاک کا خطاب ریکارڈ کرتے تھے جی بے شک بے شک ستر ستر ہزار کا مجمع اور انسان اتنے جنات اس سے زیادہ اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے جب گوز پاک خطاب کرتے تھے گوز پاک گوز پاک ہے میرے بھائی حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھ عبدالقادر جلانی کیسے ہیں تو کہا ان سے پیلے ایسا ولی نہیں ہوا اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہوسے یہ شان ہے یہ شان ہے گوز پاک کی امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا یہ شان ہے گوز یہ تناب ہے میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر توجہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیو حیدر و آدل ایہ گوز اور کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ایہ گوز سالک اور واصل کا مطلب سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے رستے پہ ابھی چل رہا ہو منزلیں تین کر رہا ہو اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو ہمارے اہل سنت کی عقیدے میں گوز سے آزم کہتے ہیں کوئی سالکو یا واصلو یا گوز وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا گوز بے شک بے شک کچھ بھی ہو جائے گوز پاک کا منتعی ہو گوز پاک کے دار پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے وہ یہ شان ہے گوزیت ماب کی تو میں بات پوری کر دوں بات مکمل کر دوں کیا عرض کر رہا تھا اللہ اکبر ایک صاحب کو حاجت تھی گوز پاک صاحب کشف تھے کشف یعنی اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے تھے اور کشف کے بارے میں سب اقوال موجود ہیں میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتا دی تو جب دیکھا کہ ان کو اس تنجا کی حاجت ہے اپنی چادر اپنی چادر ان پر ڈال دی چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی جب اپنی چادر ان پر ڈال دی تو وہ اپنے آپ کو گوز پاک کی محفل میں نہیں پاتے بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے جہاں پر نہر تھی درکت تھا اور جنگل تھا جنگل میں کوئی نہیں تھا انہوں نے جلدی جلدی جو وہ اپنی چیزیں اتاری درکت سے لٹکائی اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے وضو کیا جیسی وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ گوز پاک کی محفل میں بے شک آزائے وضو پہ وضو کی اثرات ہیں اب سوٹیں کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوڑ گئی درکت سے جو چیزیں لٹکائی تو کوئی چیز چھوڑ گئی اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوڑ گئی اب وہ آئے گی کیسے کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں پہر سے چل کے پہنچایا مرشد نے پھر چادر ڈالی تو اپنی آپ کو وہی پایا تو وہاں جہاں وضو کیا تھا وضو کے پانی کی اثرات بھی موجود تھے اور پھر استنجا کی اثرات بھی موجود تھے تو وہاں سے اپنی وہ چیز بھی پھر چادر رٹھا یہ پھر گوز پاک کی محفل میں ایک مرتبہ وہی بزرگ جن کو دنیا شیخ علی ابن حیدی کے نام سے جانتی ہے ایک مرتبہ گوز پاک کے بیان میں بیان سنتے سنتے سو گئے مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دوست جب کوئی اس کی تقریر میں آپس پہ بات کرے چلا یا سو جائے اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں میں تو بالکل عوام میں سے ہوں انپرس آدمی ہوں میری کوئی ایسے تھی لیکن مقرر جو تقریر ایک گھنٹے کی کرتا ہے کم سے کم چار گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب ایک گھنٹے کی تقریر تیار ہو تو اس کو ایسا لگتا ہے میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں یہ آپس پہ بات کیوں کر رہے ہیں یہ سو کیوں رہے ہیں لیکن جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اتنا ٹنشن نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ جب عبدالقادر جلانی میرے مرشد کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے تو اگر قادری کی محفل میں سو جائیں تو وہ میری بھی کوئی محفل نہیں محفل بھی تو انہیں کیے ہماری کیا محفل ایک دوست تو کہہ رہے تھے مجھے کہ دیکھو آپ کے نام پہ اتنے لوگ آگئے میں نے کہا توبہ کر میرے نام پہ کون آتا ہے میری کیا اوقات ہے گوز پاک کے نام پہ آئے رسول اللہ کے نام پہ آئے اللہ کے نام پہ آئے یہ بات آج کے بعد کبھی مت کہنا کہ میرے نام پہ آئے میری کیا اوقات ہے میں تو ان کے گداؤں میں سے گداؤں میں تو ان کے منگتوں میں سے منگتا ہوں ان کے سگوں میں سے ایک سگھ ہوں اور وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں وہ قبول کرنے تو ان کا کرم میری کیا اوقات ہے اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو یہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ آتے ہیں اولیاء اللہ کے نام پہ ہمارے نام پہ کوئی نہیں آتا ہمارا نام اس قابل نہیں ہم تو ابھی اسی فکر میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو ہمارے مقدر کی مراج ہے لیکن کسی بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کسی کسی آپ کیا سمجھ رہے ہیں بہت دنگا مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی آخرت کی فکر کرو سرکار گوست آزم کا مرتبہ کیا ہے مرتبہ دیکھو ان کی محفل میں سونے والے سو گئے گوست پاک خطاب چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ بان کے کھڑے ہو مرید کے آگے پیر ہاتھ بان کے کھڑا محفل پیسن ناٹا بھئی اگر کوئی مقرر کسی ایک آدمی کی طرح متوجہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا پورا مجمع وہ بھی پھر کہتا ہوں سکتر ہزار کا مجمع ہوتا تھا گوست پاک کی محفل میں اور گوست پاک یہ تو سامنے لوگ ہوتے تھے جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ پھر چھپ ہو جاتے تھے پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ خطبہ شروع کرتے لوگ کہتے ہیں اب دو بار الحمدللہ کیوں کہتے ہیں کہ پہلی بار جب کہتا ہوں نا تو پوری دنیا کے جو ولی ہوتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے دیاتوں میں اپنے اپنے گھروں میں پہلی بار کی الحمدللہ سن کر سارے کام چھوڑ دیتے اور اٹینشن ہو کر کے خطاب سننے لگ جاتے ہیں یعنی پہلی بار کی الحمدللہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اب خطاب شروع ہو گیا اللہ کے شکرز دے خطاب یہ گاؤں پاک لوگ کہتے ہیں مجھے انٹرنیٹ پر اتنے ہزار لوگ سنتے ہیں میں نے کہا انٹرنیٹ کی خیرات ہیں میرے عزیز جب انٹرنیٹ کا نام بھی لوگوں کو پتا نہیں تھا جب بھی میرے گاؤں کا خطاب پوری دنیا کے ولی اپنے اپنے شہروں میں سنا کر دیتے دنیا بہت پیچھے ہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ جب یہ کہ دیا تو لوگوں نے کہا کیا کہ دیا آنی گنڈی قصہ ہو گیا میں نے کہا انٹرنیٹ کی چپ پر تو ایمان لائیا ہے اللہ کی قدرت پر کبھی ایمان لائے گی جب سیٹے لائٹ پوری دنیا میں تقریر پہنچا سکتا ہے تو اللہ نہیں پہنچا سکتا اور یہ سیٹے لائٹ بھی کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے بہت اللہ دنیا میں جو کچھ جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے جو کچھ ظہور پذیر ہے وہ میرے اللہ کی قدرت پہنچا بے شک یہ نصیب نصیب کی بات ہے کوئی سیٹے لائٹ کی طاقت کو مان گیا اور کوئی اللہ کی قدرت کو مان گیا بے شک کہ اللہ وہ ہے جس نے افد القادر کا خطاب بغیر ایسی ذریعے کے پوری دنیا کے ولیوں کو سنوا دی بے شک اللہ کی قدرت ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کی قدرت ہے تو بارحال سرکار گوسی آزم نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے اور وہ کون ہے حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی ہے وہ سو رہے تھے آپ نے ہاتھ بان کر کھڑے ہو گئے دیر تک کھڑے رہے ہیں ہاتھ بان کر جب شیخ یہاں کھولی مرشید وہ ہاتھ بان کے کھڑے دیکھا پورا مجمع سرناٹے میں پریشان یہ بھی پریشان جب پھر خطاب شروع ہو گیا خطاب پورا ہو گیا جب خطاب پورا ہو گیا تو لوگوں کے اندر چھے میں گوئیاں ہونے لگی بھئی کچھ بھی بات ہوتی ہے تو بات تو ہوتی ہے تو یہ حضرت نے آج کیسے کی حضرت نے آج کیسے کی آخر کسی نے پوچھی لیا حضور آپ شیخ کے سامنے ہاتھ بان کے مرید اور خلیفہ کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے تھے مرشید نے ورمایا اس سے پوچھو نا کہ کیوں کھڑے تھے یہ تو سو رہا تھا اس سے پوچھو تو پوچھا تو کیا بات ہے بھئی تو کہاں جیسی حضرت کے خطاب میں میری آنکھ لگی بلائے ہیں تو مرشید گوسمات کے پر یہ جو سوتے سوتے دیکھ رہا تھا میں جاگتے جاگتے دیکھ باب 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گوسمات کی شان ہے مرشید گوسمات کا مقام تو بات سمیٹتے ہوئے لیکن اس مقام کو پانے کے بعد بھی بات سمیٹتے ہوئے اس مقام کو پانے کے بعد بھی سرکار گوسم پاک روتے تھے توجہ ہو کم بیزدللہ کہہ کے مردہ زندہ کر دے جس کے خطاب میں گوسم پاک کی عزت کو بڑھانے کے لئے خود اللہ کے رسول تشریف لائے سوچیں کیا ذات ہوگی جس کے خطاب کی محفل کی عزت بڑھانے کے لئے حضور آئے خضر آئے موسیٰ علیہ السلام آئے انبیاء آئے مولا علیہ آئے میرے امام کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں کہ اولیاء کیا خود حضور آئے وہ تیری واز کی محفل ہے یا گوسم وہ تیری واز کی محفل ہے یا گوسم یہ شان ہے پھر روتے ہیں کسی نے رونے کا سبب پوچھا یا گوسم سکلے ہیں کیوں روتے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں عبدالقادر کے لئے عید کا اور خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایمان پر اس کو خاتمہ نصیب ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور گوسم پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے توجہ کر لے جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے گوسم آدم فرماتے در ہے کہ جب مرے گا تو اس کا خاتمہ خراب ہو جائے اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا دعاوں کے اندر دکانیں مانگنے والو دعاوں کے اندر مکان مانگنے والو دعاوں کے اندر دنیا بھی چیزیں مانگنے والو مانگو منع نہیں کرتے لیکن کیا ایمان پر خاتمے کی بھی فکر ہیں ایمان پر خاتمے کی بھی فکر کرتے ہیں تو وہ جو میں روایت بیان کرنے چلا تھا اس کو اینڈ کر دوں اللہ ہو اکبر تو جب سرکار عیسیٰ نے سلام نے آواز لگائی کہ بتاؤ تم کو عذاب میں کیوں گرفتار کر دیا گیا تو دو چیزیں بیان کی گئی نمبر ایک ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے اور نمبر دو ہم بدکاروں کی پیروی کیا کرتے تھے بدکار لوگوں کی اس لئے کہتا ہوں بدکاروں کی پیروی نہ کرو نیکوکار لوگوں کی پیروی کرو اس لئے کہ بدکاروں کی پیروی کروگے تو کانوں میں ائر فون لگا کر گانے سنوگے مٹک مٹک کر کے چلوگے مٹک مٹک اتنا اتنا کر کے چلوگے اللہ ہو اکبر اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے کانوں سے گانا سنا ہوگا قیامت کے دن اس کے کان میں آقا سیسا پگلا کر کے ڈالا جائے گا بدکاروں کی پیروی نہ کرو نیکوکاروں کی کرو نیکوکار لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں نیکوکار لوگ ناتے سنتے ہیں بدکاروں کو ایڈیا نہ بناو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانو ہم لوگ اس پر نعرہ لگاتے ہیں کہ چالیس سال دو سے پاک کے ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہر رات موضوع کرتے تھے اور عشاء اس کی وضو سے ہی فجر پڑھتے تھے یعنی پوری رات آپ عبادت میں رہتے تھے میں کہتا ہوں کم سے کم گوھ سے پاک کو ایڈیل بنا لو اور آپ اور ہم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے کم سے کم قادری ہونے کی نسبت سے عشاء کے وضو سے عشاء ہی پڑھا کریں اور فجر کے وضو سے فجر ہی پڑھا کریں میرے بھائی جو موت آنے والی ہے گھاٹی سے گزرنا ہے قبر میں جانا ہے قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی کچھ نہیں چلے گا قبر میں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے بدکاروں کو آئیڈیل بنانے والوں آج اگر ڈائیلاگ بازی بھی گفتگوں میں بھی ڈائیلاگ بازیاں ہوتی ہیں تو ہیروں کے شٹائل میں بات کرنے کا طریقہ بھی روک میں کہتا ہوں کیا رسول اللہ کا طریقہ نبھایا ماز اللہ اللہ اکبر جس کی صورت بھی بے مثال جس کی صورت بھی بے مثال اللہ اللہ کہا جاتا ہے حضرت استاد زمن یا مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا کہ تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عدہ پیارے دلیل بے مثالی ہے میرے بھائیوں آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناو اللہ والوں کے طریقے پر چلو ان کے نقش قدم پر چلو بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناو عذاب میں گرفتہ رو کر کے اللہ ہوا پر آوندے پڑے رہ گئے اور پھر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کہتے یہ تمہارے جو دوسرے لوگ مردہ پڑے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے اور تم کیوں بول رہے ہو تو اس نے کہا حضور دراصل یہ اس لیے نہیں بولتے کہ اللہ کے فرشتوں نے ان کے مو کو آگ کی لگام سے جکڑ دیا ہے اب یہ کلام نہیں کر سکیں گے یہ بات نہیں کر سکتے ان کے مو آگ کی لگام سے جکڑے گئے ہیں اللہ ہو اکبر پھر آپ نے فرمایا کہ تُو کیوں بول رہا ہے اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں حقیقت میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یعنی میں مجرم نہیں ہوں عذاب نازل ہوا تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا ان کی صحبت کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا یعنی مجرم نہ ہو کر صرف گنے گاروں کی دوستی اور صحبت کی وجہ سے میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا اور وہ کہتا ہے عیسیٰ دعا کریں کہ میرے لئے نجات ہو کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم کے کنارے پر الٹا لٹکا دیا ہے اور اب میں نہیں جانتا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں جو گنے گاروں کی صحبت میں رہے ان پر بھی عذاب آتا ہے آج ہمیں کیا ہو گیا موبائل کے سکرین پر آپ کیا رکھ رہے ہو موبائل کے اندر کیا رکھ رہے ہو نشے کو پرموٹ کر رہے ہو نشہ ہماری محلوں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے دیہاتوں میں ہمارے علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے اور سازش کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہیں نشے والوں کی صحبت میں مد بیٹھو زانیوں کی صحبت میں مد بیٹھو گنے گاروں کی صحبت میں مد بیٹھو مجرموں کی صحبت میں مر بیٹھو دیکھو وہ شخص سے کہنے لگا کہ میں ان میں سے حقیقت میں نہیں ہوں لیکن میں ان میں سے ہو گیا ہوں کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا اللہ ہو اکبر اللہ کے بندوں اللہ کی عذاب کو ہم میں سے کوئی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ایک دن موت ہے میرے بھائی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا یہ رنگین سے یہ رنگین سے گال یہ خوبصورت سے گال یہ گلاب کی طرح کھلتے ہوگے رخصار یہ قبر کے کیڑوں کی گزہ بنیں گے میرے بھائی اپنے بازووں پہ جو تو ہی طرح رہا ہے اس کو قبر کی مدی کھائے گی میرے بھائی اللہ ہو اکبر قبر کی منزل بڑی کٹین ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لئے دیا گیا اس کے داپ میں کچھ اٹک گیا تو اس نے اس لکڑی سے نکال کر خلال کر لیا تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا جو بغیر پوچھے لکڑی کا خلال موں میں کر لے اس کو بھی پکڑ ہوگی اور عذاب دیا جائے گا جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جا رہے ہیں حتیٰ کہ اللہ ہو اکبر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کھا لے رہے ہیں حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر رہے ہیں سب کوئی دھن سوارے کروڑ پتی بنے کروڑ پتی بنے شورٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کا چکر شورٹ کٹ میں ترقی کرنے کا چکر کوئی سوت کی طرف جا کر کوئی حرام کی طرف جا کر میرے بھائی نمرود کا کیا حال ہوا سیرون کا کیا حال ہوا یزید کا کیا حال ہوا آپ مجھے بتائے نا یہ اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے دولتمند تھے ابو جہل کا کیا حال ہوا کہلاتا تھا کیا حال ان کے ہوئے ذرا سوچو انہوں نے حلام حلال و حرام میں تمیز نہیں کی ان لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا کیا انجام ہوا ان کا اور وہ بلال جسے دنیا گلامی کا تانہ دیتی ہے وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پر عمل کیا تو دنیا نے ایک دن ان کو دیکھا بلال کعبے کی چھت پر نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بلال کے نیچے نظر آتی ہے یہ عزتیں تھوڑی ہیں یہ عزتیں کم ہیں یاد رکھو میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو تجارت کرو مالدار بنو حلال ذریعے سے شوٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا ڈکیٹی کرنا موبائل چوری کرنا حرام کی طرف جانا بچک کے نام پر سوت کے دھندے کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اپنے مقدر میں جو لکھائے میرے بھائی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا بلکل پہنچے گا اللہ پہ یقین رکھو اللہ پہ ایمان رکھو میند کرو کابش کرو کوشش کرو اور آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہونا ہے وہ دنیا سے کیا لوگوں جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب حلال بھی انہوں حساب دینا پڑے گا اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے ورنہ اللہ جس سے حساب لے کون اللہ کو جواب دے میرے بھائی اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہونا دل سے تو پیر کو جواب دینے میں شرم آتی پیر سے بات کرنے میں ہاتھ کامتے ہیں موبائل پہ ہاتھ کامتے ہیں ہم نے اپنے مرشد اجازت کو جب بھی فون کیا ہاتھ کامتے ہیں کیسے بات کریں کیا بات کریں بیعت بھی نہ ہو جائے اگر مرشد سے صحیح محبت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کامتی ہے اللہ کو کیا جواب دیں وہ اللہ جو کہتا ہے موہ پہ مہر لگائے گا آزا کلام کرے گا اللہ ہو کہاں ہو مرنا ہے یہ دنیا میں ہمیشہ کون رہا جو ہم رہے ہیں آخرت کی تیاری کرو اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے دعا کرو بے حساب بخشے جائیں گوہ سے پاک جن کا ذکر آپ نے سنا کعبے کا گلاب پکڑ گی کہتے ہیں اللہ اگر عبدالقادر کی عامال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے تو قیامت میں عبدالقادر کو اندھا اٹھانا یہ وہ لوگوں کی غشیت گوہ سے آزم داڑی پکڑ کر راتوں کو روتی اللہ کے خوف سے آپ دیکھیں گوہ سے پاک میں اپنا کوئی گھر نہیں بنے بہت مالدار تھے گوہ سے پاک روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت کوئی میں اثر نہیں آتا تھا اتنا قیمتی پہنتے تھے راتوں کو روتے ہیں داڑی پکڑ کے اللہ میں تجھے میں تیری بارگاہ کے اندر جب وہ کیا جواب دوں گا جب تم اس سے سوال پچھے گا اور یہ نیا نفس کے لیے نہیں پہنتے تھے بہانہ تھا آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا اس نیت سے نیا پہنتے تھے یہ فکر تھی فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی دفتر کو میں نے اُلٹ پنٹ کر دیکھا کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ سرکار گوہ سے آدم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہا کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ گیاروی کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر والی کا اور ستاریخ پر منایا جاتا ہے لیکن یہ کیا گوہ سے آدم ہے سترہ تاریخ کو کرو تو گیاروی ہی ہے پندرہ کو کرو تو گیاروی ہی ہے اکیس کو کرو تو بھی گیاروی ہے بیعت کو کرو تو بھی گیاروی ہے ارے ابھی گیاروی کا مہینہ نہیں ہے لیکن پھر بھی گوسی عظم کی محفل سجی ہوئی ہے با 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 سبحان اللہ یہ نہیں نام ہے لیکن پھر بھی وہ روتے تھے ہم جرائم کر کے بھی ہمیں رونہ نہیں آتا آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے ارے مولانا چھوڑو یہ مولانا لوگ کی پرانی سب باتیں ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا اللہ قریم بخش دے گا اللہ رحیم بخش دے گا اللہ غفار بخش دے گا میں نے کہا بلکل وہ قریم بھی ہے رحیم بھی ہے غفار بھی ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ مطلب نکالنے رحیم قریم غفار بے شک ہے کیوں سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ غفار ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ امہ عائشہ صدیقہ ہے جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو ڈپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے ڈپٹہ بھیگ جاتا تھا صبح کو ڈپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے ہیں پانی کے بعد امہ عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے کوئی مبالگا نہیں کر رہا ان کی صیرت پڑھ کے دیکھ لیں میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہہ انداللہ معافی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے برا مت ماننا یہ واضح نصیت کی محفل ہے اس میں حق بات کہی جائے گی ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد چالیس چالیس دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے آٹا دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاکی بغیر گسل کے رہتی ہے اور پھر ان کو گھمڑ ہے کہ ہم جنت میں جائیں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لئے اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے وہ اللہ اکبر خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے وہ سیدہ عائشہ صزیقہ رضی اللہ تعالی رات رات بر روئیں مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا زہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لئے ان کو گھمڑ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے اللہ کرے تم جنت میں جاؤ سب جاؤ بے حساب جاؤ تمہارے صدقے میں بھی جاؤ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت اور میری بہنوں سریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں ڈپٹے کو مفلر بنا چکی ہے عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کے روتے تھے ایک دن سیدہ فاطمہ تزارہ نے پوچھا بابا آپ کٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شبہ میراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آسو آ رہے ہیں میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کے بالوں سے جہنم کے اندر آونڈا لٹکایا گیا عورتوں کو باندھ کر جہنم میں آونڈا لٹکایا گیا تھا اور ان کے سر جو ایسے کھول رہے تھے جیسے چولے پہ ہانڈی کھولتی ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا میں کیوں نہ رہوں فاطمہ ان عورتوں کا عذاب مجھے رولا رہا ہے میری بینوں جہنم کا عذاب ہی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے تو پوچھا سیدہ نے بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر ڈپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب دیا گیا ہے میری بہنوں ہے اللہ کی عذاب پرتاش کرنے کی طاقت اگر بدی کا چٹکا لگ جائے اللہ اکبر اگر چائے گرم گرم ایک گھوٹ مو میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن پر کھانا نہیں اچھا لگتا ہو میری بہنوں بتاؤ سچے نبی کا فرمان صادق و مزدوک کا فرمان رحمت اللی العالمین کا فرمان جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ پھکل جائیں گے اس میں عورتوں کو ہوندہ لٹکایا جائیں بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سن کھولنے لگے خوپڑیاں کھولنے لگے وجہ کیا دوپٹوں کو مفنر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی تو یہ حال ہوا اب آپ سے پوچھتا ہوں اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تجھے اپنی بیوی کو دوپٹے کی طاقیت کیوں نہیں کرتا اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے لئے کیوں نہیں سمجھاتا اور آپ سے پوچھتا ہوں بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کونسی فضیلت ہے اور جو وہ سر کو کھولنے میں کونسی فضیلت ہے اللہ اکبر کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقشے قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی ادا کاراؤں کو ایڈیل بنانے میں نہیں ملے گی بہنوں سے کہتا ہوں نئی برداشت کر سکتی میری بہن تم بھی اور ہم بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا توبہ کرو تقریر کی محفل واس کی محفل کا مقصد انقلاب ہے تبدیلی ہے توبہ ہے کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مجھ جاؤ چچا ذات بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو مامو ذات بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو پھپی ذات بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے پردہ کیا چیز ہے ہم نے کہا کوویڈ میں تو سب نے پردہ کیا کیوں پردہ کر آیا تو کہا جراسیم کے ڈر سے میں نے کہا جب جراسیم کے ڈر سے موہ پہ ماسک بان کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزتدار عورت پردہ کرتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے جھوٹی ہمدردیاں کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ موہ پر پردہ بان کر کے گھومتی ہوگی تو ہم کہتے ہیں کوویڈ نے تو تمہیں اوقات کیا دلا دی تو تم پر کیا گزرتی تھی سب مصیبت جھیلی کی نہیں جھیلی جراسیم کے خوف سے تو یہ جراسیم کم ہے یہ صرف جان لیں گے لیکن یہ جراسیم تو عبرو لے لیں گے یہ جراسیم تو عبرو لے لیں گے یہ جراسیم تو ایمان لے لیں گے اس لئے بہنوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں واللہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین پر کوئی ہے نہ ہو سکتا جی بے شک بے شک یہ کسی انسان کا بنایا نہیں یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اور پھر میں تو بارہ اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانہ دے تو اس کے تانے کی پرواں مت کرنا کیونکہ ہمارے نبی کی شہدادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے دپٹے کو کبھی چاند و صورت سے بھی نہیں دیکھا میرے امام کہتے ہیں جس کہاں چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پر لاکھوں سلام اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں لیکن جہاں تک آواز پہنچنی اللہ میری آواز پہنچا دیں اب میں اس سے دعا کرتا جب گلے میں دپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں اندے مو لٹکا کر اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولائی جائے تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ اجنبی مردوں کے ساتھ افیر کرتی ہو ناجائز تعلقات بناتی ہو اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو فلموں میں جاتی ہو اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو اس عورت کا کیا حال ہوگا صرف سر کھولے گئی توجہ کریں صرف سر کھولے گئی یہ حال ہوا تو جس نے اپنی آبروئی بیش دی اس کا کیا جانا اس لیے یہ دنیا ہے دنیا دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں میری بہنوں آپ کو مشورہ تاریخ پڑھو جن عورتوں کو حلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا جن کے بالوں میں موٹی پیروئے جاتے تھے جن کے گھگرے اور جن کے لباس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی جن کو پنکہ جھننے کے لیے درجنوں کنیزیں کھڑی رہتی تھی جاؤ ڈھونڈو ان کی کبروں کا نشان ملے تو ہمیں بھی بتاؤ ہے ان کی کبروں کا نشان حلدی چندن دودھ میں نہنے والی عورتیں ہے ان کی کبروں کا نشان لاؤ بتاؤ کہاں ہیں کون ان کا نام لیتا ہے فلاں بیگم فلاں بیگم فلاں بیگم نام لوگا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی کہاں ہیں ان بیگموں کے جن کے لیے بڑی بڑی عمارت نے یادگار ہوئے بنی کہاں ہیں ان کے نشانات کبروں کے کون ہے ان کی کبروں پر فاتحہ پڑھنے والا بتاؤ کون ہے ان کا نام نوا بتاؤ کچھ نہیں بچا لیکن وہ سیدہ کائنات وہ مخدومہ کائنات وہ ملکہ فردوں سے بری وہ ہستین کی امی جس کے گھر میں تین تین مہینے تک چولے نہیں جلتے تھے جس نے سترہ سترہ پیمن والا دپٹہ پینا جب تقوی اور پریزگار اختیار کی خدا نے وہ مقام اٹھا کیا کہ آج بھی جمعہ کا خطیم جب تک نام فاطمہ نہیں لیتا اس مقت تک خطمہ مقبل لیتا بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ فاطمہ تو پھر بھی بلدے رسول ہے حضور کی شہزادی ہے رابعہ بھی اصلی کیا ہے ان کے باپ کا نام لوگ نہیں جانتے ان کی امی کا نام لوگ نہیں جانتے ان کا نصف نہیں جانتے لیکن جب رابعہ کا نام آتا ہے قیزت سے سر جھب جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس خاتون نے پریزگارے کیا تقویٰ اختیار کیا تو پتا چلا دنیا کے زیور دنیا کی دولت دنیا کا مکان سب کچھ نہیں آخرت کی تیاری کرو آخرت میں جو کامیاب ہو گیا اصل وہی کامیاب ہے ورنہ ایسی نحکامی ہوگی کہ پشتانے سے کام نہیں چلے گا قرآن کہتا ہے وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ آخرت کے لئے کیا تیاری کی ہے آخری رسول اللہ کا ایک فرمان دل پہ لکھ لو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث سن لو چالیس سال سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہو جائے مفہوم پیش کر رہا ہوں سن لو اسی پہ بات پوری ہو رہی آج چالیس سال سے زیادہ کسی کی عمر پوری ہو جائے نہ اس کے پاس توبہ ہے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہے یعنی نیکیاں کم کرتا ہے گناہ زیادہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا آقا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے لئے تیار کر لے تیار ہو جاؤ جہنم کے لئے جہنم کا وہ عذاب جس میں پہاڑ بھی پگل جائیں گے جہنم کا وہ عذاب جس میں فرشتے جو عذاب دینے کے لئے وہ گونگے اور بہریں وہ ماریں گے تو آواز بھی آپ کی چکفکار کی لوگوں کی سنائی نہیں دے گی ایسا عذاب ہوگا نہ کسی کان میں سنا نہ کسی آنک میں دیکھا اس کی حقیقت کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے عذاب کو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جاننے لگو تو تم ایسے پگلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں پگل جاتا ہے ایسے پگلنے لگو گے عذاب کی حقیقت اگر تم پر واضح ہو جائے فرمایا تم گوشت کھانا چھوڑ دو اچھا لباس پہننا چھوڑ دو مسکرانا چھوڑ دو ہسنا چھوڑ دو اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ جنگل میں پاگلوں کی طرح پھرتے رہو کسی سے بات چیت نہ کرو یہ ہے عذاب الہی پر پردہ ڈال کر کے جو ہے وہ اس کی حقیقت کی طرح اشارہ بھی کر دیا گیا اور ہمیں واضح طور پر بھی بتا دیا گیا کہ خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے انبیاء روتے رہے اولیاء روتے رہے صحابہ روتے رہے سیدنا صدیق اکبر جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے بائیس تاریخ کو ان کے وسال کر دی جماعت الاخر کی بائیس تاریخ صدیق اکبر کہتے تھے پرندہ کتنا خوش نصیب ہے لوگ کہتے تھے پرندہ کچھ نصیب ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں فرمایا افسوس یہ پرندہ مر کے مٹی بن جائے گا مگر ابو بکر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا افسوس ابو بکر کہاں سے لائے گا جواب دینے کی طاقت اللہ کی بارگاہ میں مو کھولنے کی طاقت کہاں سے لائے گا فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور کوئی زبا کر کے کھا لیتا اور میرا قصہ تمام ہو جاتا بولا بسرا ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا حضرت عثمانِ گلی کا کرتے تھے کاش میدانِ محشر میں جواب نہ دینا پڑتا مولا اے کائنات رات کی آخری عصے میں کون لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے نام سے مصیبتیں تلتی ہیں مولا علی رات کی آخری عصے میں اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو ساپ دس لے وہ کیسے تڑپتا ہے ویسے مولا علی تڑپ تڑپ کے روتے تھے اللہ کے خوف سے ہمیں کیا ہو گیا ہے نہ نیکی ہے نہ نیک عمال ہے نہ نماز کی توفیق ہے سب اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہیں آخرت بھول بیٹھیں آخرت کو مت بھولو جلد قبر میں جانا ہے جلد میدانِ محشر میں جانا ہے اللہ کو رازی کر لیا تو دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت والا آخرت و خیر و اب کا آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی ہے آخرت کی تیاری کرو آخرت کی فکر کرو نماز کی پابندی کرو نماز شروع کرو یہ مت کہو کہ نماز کو ٹائم نہیں ملتا دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لئے نماز جاری کر دو نماز شروع کر دو آج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہر گناہ سے توبہ کرو اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق اطاف فرمائے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے استقفر اللہ ربی